کوئی دماؤکریسی کا نام جو لے اس کو فارم سکوڈ کے آگے لاؤ اور گولیوں کا اور گن کی گسائی کا خرچ بھی اس کے خرون سے حصول کرو پرائمری ایڈوکیشن سے لے کے پاپولیشن میرنجمنٹ جابر کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا ہو دوستو دوستو یہ ویڈیو ہے حسن نصار پر حسن نصار نے کچھ کانٹروورشیل باتیں کی ہیں جس کو لے کر پاکستان کے ٹویٹ ایر پر وہ کافی ٹرین کر رہے ہیں وہ پاکستان کے میڈیا میں کافی ایک ببال مچا ہوا ہے آپ کو بتا دوں حسن نصار لگ بھگ چالیس پچاس سال سے یہ پترکار تک کر رہا ہے اور ان کے جو ساتھی ہیں اس ویڈیو میں ان کے ساتھی ان کے بارے بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ نے چھوٹے سی کلپ میں دیکھا کہ حسن نصار نے کیا باتیں کی ہیں اس کے بارے میں ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کریں گے بات پریش شہر کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا چلیے بینہ کسی طریقے ویڈیو کو دیکھیں کہ حسن نصار صاحب کی ایک بیان اسے سٹیٹمنٹ ایسی آئی ہے کہ انہوں نے خود یہ بیان دیا ہے کس نے ڈلوایا ہے لیکن وہ بہت ہی خوفنا کیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت اس کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے اور سیاستدانوں تو لائن میں کھڑا کر کے وہ گولی مار دینی چاہیے اور کوئی تقریباً پندرہ سال کے لیے تو مسلسل جو ہے وہ ہونا چاہیے مارشلہ لگ جانا چاہیے آپ اس پر کیا کریں گے آپ کو پہلے میاں نواشیف والے سوال کا جواب چاہیے یا نسار صاحب والے سر پہلے حسن نسار صاحب والے دے دیں پھر ہم نواشیف صاحب کی طرف چل دیکھیں حسن نسار صحافی نہیں ہے آلی ابھی بھی حسن نسار ایک نفسیاتی مریض تو بھگاڑے جب اس ملک میں واقعی آملیت تھی وہ انیس سو اٹھتر سے انیس سو اٹھاسی تک پاکستان میں نہیں تھی اور انہیں نہ تفصائیت کا مطلب معلوم ہے نہ وہ جمہوریت جانتے ہیں اگر وہ واقعی ایسا سمجھتے ہیں کہ پندرہ سیاستدانوں کو تو اس میں اس کا جو موبہ جو عربی کا لفظ ہے جو اس کا مناسب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان پندرہ میں سب سے آگیا حسن نسار صاحب کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ ہماری جان اس نفسیاتی مریض سے چھوٹ جائے یہ شخص جو ہے یہ صرف اپنی تو نرگسیت کا شکار شخص ہے آپ نے ان کی تحریر پڑھیں ان کی باتیں سنیں اس میں جتنی میں آتی ہے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالی نے انسان اور بکری کے درمیانتی کوئی چیز پیدا کی ہے کیونکہ اتنی میں میں تو بکری بھی نہیں کرتی جتنی حسن نسار صاحب کو دیتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کو یاد ہے کمس کم پندرہ سے بیس برس تیسری سیاسی قوت کا ذکر کرتا رہا آفرین ہے اس کے سیاسی شعور پہ اب وہ آگے اس تیسری سیاسی قوت صحافی کی پہچان اور لٹمس ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کے لکھے اور اس کے بولے کو ٹائم لائن پہ رکھا جاتا ہے پانچ برس کی دس برس کی انیس سن نوے میں کیا کہا تھا پچانوے میں کیا کہا تھا دو ہزار میں کیا کہا پانچ میں دس میں پندرہ میں بیس میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تجزیہ جو آپ کا انیلیسس تھا جو آپ کا مشاہدہ تھا وہ کس حد تک تاریخ نے جو ہے اس کو ونڈیکیٹ کیا ہے یہ وہ شخص ہے جو اسی عمران خان کے گنگ آتا رہا یہ جھنڈا لے کے اس کے کنٹینر پر چڑا رہتا تھا یہ ایک میں نے آپ سے ارس کیا کہ اپنی ذات مہن پہ وہ والے ذاتی حملے نہیں کر رہا جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم حسن نسار کے جو ان کا کریر رہا ہے اسے کمس کم انیس سو اٹھتر سے جانتے ہیں تین تالیس برس سے جانتے ہیں اس شخص کو میں پھر ارس کر رہا ہوں کہ یہ ملک تو بنا تھا جمہوریت کے نام پہ حسن نسار صاحب کو فستائیت بہت پسند ہے تو انہیں میں ان کے رنگ برنگے اہلوے آل کے ان کو گلاگ بھیجیا جائے سیلویریا میں پندرہ برس لیے گلاگ میں رہی تاکہ انہیں پتا چلے کہ فستائیت کیا ہوتی ہے انہیں بخن وال میں بھیجا جائے انہیں برانڈی کا وہ تیل خوراک میں دیا جائے جو مسولینی اپنے مخابروں کو پلا آتا تھا انہیں شمالی کوریا بھیجا جائے انہیں معلوم ہو کہ فستائیت کیا ہوتی ہے انہیں معلوم نہیں ہے یہ دیفائن نہیں کر سکتا میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ شخص جو ہے یہ فیشزم دیفائن کر دے یہ دراصل کچھ لوگوں کے خوابوں کو یہ کچھ لوگوں کے خوابوں کو تھپ تھپاتا ہے بہلاتا ہے ان کی آرزوں کو جو ہے آواز دیتا ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس شخص نے اس مرک میں جمہوریت کے لیے یہ چھوٹی عمر کا نہیں ہے یہ سترہ بہترہ ہے یہ سیونٹی وان اور سیونٹی ٹو کے جرمیان اس وقت اس کی عمر کا ہے اس نے اس مرک میں جمہوریت کے لیے کیا کیا ہے اس مرک میں لوگوں نے چار عامریتوں کو چار عامریتوں کو ناقابل بیان مظالم سہ کے جو ہے یہ جمہوریت جیتی ہے یہ ان کے ابباجی کا نہیں ہے یہ ملک اور یہ جو بات فرما رہے ہیں یہ قانونی طور پر دستور کے حمل اندازی میں خلل کی بات اٹھارویں آئینی ترمیم کے بعد سے آرٹیکل سکس کے انڈر آتی ہے اور میں آلیا بی بی آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ خودانہ خاصتہ اگر کبھی ایسا وقت آیا ہے آئی ویڈ بی دا فرس پرسن جو اس کا نام آرٹیکل سکس پر دے گا اس نے مزاد سمجھا ہوا ہے اس نے مزاد سمجھا ہوا ہے اس ملک کے لوگوں کی اس ملک کے ساتھ کھلنا کون سے پندرہ پولیٹیشن وہ والے پندرہ پولیٹیشن جو پچھلی خونتوں سے جو ہے وہ موجودہ کبھی کبینہ میں بیٹھے ہیں اس نے ایک ٹیمپلیٹ بنایا ہوا ہے اپنی بات کہنے کا یہ لوگوں کی غیر سیاسی جو دھارے ہیں انہیں یہ انفرس کرتا ہے یہ ویڈنس پرموٹ کرتا ہے یہ نفرت پھیلاتا ہے آپ کو شاید آجا مجھے آخری جملہ کہہ لینے دیجئے اس شخص کی آن دی ریکرڈ اور آف دی ریکرڈ لکھی ہوئی اور بولی ہوئی باتیں بڑی ہوگی ہیں وہ پولیٹیشن ہے فاروق کی ان کا نام ہے وہ سن سے تعلق لگتی ہیں انیس سوٹھ ہنوے میں اٹھارہ برس کی تو بچی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس شخص نے جو زبان لکھ رکھی ہے جو اس نے بیندیر بھٹو کے بارے میں زبان لکھ رکھی ہے یہ شخص جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ صحافت اس کو اون کرنے یہ ملک اس قابل نہیں ہے کہ یہ ملک اس کو اپنے شہری کے طور پر اون کرے یہ جنگلوں کا وحشی ہے میں نے آت سے ارس کیا اس کا ٹھکانہ جو ہے موت کے کوئیں کے باہر ایک پھٹا لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ اس کی آنا کی اس کی نفسیات کی تسکین ہو جائے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں کہ حفظ نصار صاحب جو ہے وہ بک رہے ہیں جنگوں میں کیا کیا کچھ اچھا بجان صاحب مطلب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں چلے اب وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو سب کچھ کہنے کا حقہ سے لے انہوں نے یہ بات کی لے اس کے اوپر یہ بات کی جاری ہے کہ ایک تو یہ کہ پندرہ پولیٹیشن انہوں نے کہا ہے کہ پندرہ سال کے لیے جو آمریت آجانی چاہیے اور جتنے پولیٹیشنز ہیں ان کو گن کیوز کے سامنے کھڑا کر کے مار دینا چاہیے ملک کا نام کیوں نہیں لیتے ان آمروں کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے اس ملک پہ تیتیس پر حکومت کی ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے جنہوں نے جو ہے وہ اس ملک سے باہر جہادے میں آئی ہیں یہ شخص بزدل ہے یہ بزدل ہے یہ صحافی نہیں ہے یہ اس ملک کا غدار ہے یہ اس ملک کے دستور کو مطل کرنے کی بات کر رہا ہے یہ میں آپ سے دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ اس میں نہ کردار نام کی کوئی چیز ہے نہ جرد نام کی کوئی چیز ہے اور نہ دیانت نام کی کوئی چیز ہے یہ وہ شخص ہے جو بھاگ کے گیا ایک اخوار میں دو ہزار گیارہ میں تیسرے مہینے یہ رو رہا تھا کہ مجھے واپس آنے دو چونکہ یہ جو انفیر مین سے کمانیاں کر رہا تھا بڑے اخوار میں وہ بند ہو گئی تھی یہ اس کا کریکٹر ہے یہ انیس سو اٹھتر سے انیس سو اٹھاسی یہ بگوڑا ہے اچھا مجھے صاحب میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہیتی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ بات ایک ایسی فرسکریشن میں کہی ہے کہ کیونکہ یہ حکومت ڈیلیورٹ نہیں کر پا رہی یا جو اس وقت ملک ایکانومی کے حالات ہیں یا جو ملک کے حالات ہیں تو اس اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غصے میں کہ بھئی جب ان سے نہیں ہو رہا تو پھر ان کے ساتھ یہ کرو اور پھر ان کے ساتھ یہ کرو میں آپ کو یاد درہ دیتا ہوں ریکارڈ موجود ہے لکھا ہوا ہے یہ انیس وقت چلانے میں بھی اتنی ہیں فرسٹریٹڈ تھے یہ فرسٹریٹڈ نہیں ہیں ان کو صاحبت کا ہسٹریہ ہے یہ اس وقت میں ایکانومی کے بارے میں یہی کہا کرتے تھے یہ اس وقت میں جملہ دہرہ دیتا ہوں یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ اور کانٹوں پہ گھسیٹا جائے یہ ملکوں میں کرائسز آتے ہیں معاشری کرائسز ہوتے ہیں سیاسی کرائسز ہوتے ہیں ان پہ بیٹھ کے بات کی جاتی ہے راستیں نکال لے جاتے ہیں وہ پولیسیاں سے جو بھی اس کی جاتی ہیں آپ بھی تو ان کو سن رہی ہوں گی کم اس کم دس پندرہ سال سے میں آپ کی بات قسمتی کا اندازہ کر سکتا ہوں کہ کم اس کم اتین دیر سے تو آپ بھی ان کو سن رہی ہوں گی کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ انہوں نے کوئی حال پیش کیا ہو ان کو جو ہے نا میں موزز خاتین کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن کچھ پیشاوارا عورتیں ہوتی ہیں جنہیں کسی کی مجید پر رونے کے لیے لائے جاتا ہے یہ ان کا مردانہ وریعہ کسی رونا جانتے ہیں جی جی چلی آگے بڑھتے ہیں سر آپ نے تو صحیح تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خیالت میں آپ نے دیکھا یہ بیقتی مطلب پاکستانی میڈیا سے کافی جڑے ہوئے ہیں اور یہ حسن نصار کو 1978 1978 سے جانتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ حسن نصار کو کتنے قریب سے جانتے ہوں گے اور یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ 20 سال پہلے بھی 30 سال پہلے بھی یہی بات کرتے تھے بس یہ روتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی حل نہیں ہے اگر حل پوچھو تو یہ گولی مارنے والی بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہو کوئی بندہ illogical بات کرنے لگے تو پھر اس کی سوچ کتنی بڑی ہے کتنی ہے وہ بس یہی بات کر سکتا ہے کہ یہ وہ فلانہ ڈھکانہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا تو پھر کیا پھر آپ کیا کر رہا ہوں فائنل آپ کے پاس یہ اپشن ہے کہ آپ گولی مار دو 15 سال کے لیے ملکٹری کو دے دو روٹ حسن نصار بہت زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں انڈیا میں جو ڈیموکریسی ہو اس کو پرائم منسٹر موڈی فاسسٹ یہ وہ فلانہ ڈھکانہ تو بھائی آپ کی یہ سوچ تو پھر سب سے جیادہ فاسسٹ ہو گئی دنیا کی کہ آپ سیتھا گولی مار دو تو حسن نصار definitely مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ چکے جہاں پر اپن یہ بھارت میں آپ کو پتا یہ وڈی اس کرتے ہیں کہ یار سٹے آ گیا ہے گھنڈہ سٹے آ گیا ہے تو اس طریقے کی بات تب حسن نصار پر میرے حساب سے تو صحیح ہوگی لیکن آپ کو بھی پتا حسن نصار کے بہت سارے فرین مجھے گالی بھی دینے لگے لیکن میں نے حسن نصار کے جب سمران خان پرائم منسٹر رہنا اس کے بات سے جو ویڈیو دیکھیں میں بھی حسن نصار سے بڑا ہی مطلب صدمے ہوگی یہ یار کیسا بندہ تھا یہ کیا بات کرنے لگا اس کے تو ٹوٹل مطلب ٹوٹل رویہ ہی چینج ہو گیا اس طریقے کی حسن نصار نے باتیں کی ہیں تو گائز اب دیکھیں آپ ویڈیو آپ کے جو بھی کومنٹ ہے پلیز کومنٹ سیکشن میں لکھیں چینل پہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک